خلیل اور امان کمر اپنا کوکمبر دینے لڑکی کے گھر گئے تھے لیکن اندر جاتی انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا پھر موہ میں کچھ گسیڑا موہ کو دیڑ کے ناک سے باہر نکالا لیکن ان سب میں زلیل خلیل انکل کو مزاب ہوتا ہے کیا کریں تڑب ہی ایسی ہے بندہ کتنا بھی پریزگار دانیشوار کیوں نہ ہو کبھی کسی رات عورت کی کول پر اپنی ساری اکل گوا کے خلیل اور امان کمر بنی جاتا ہے کلیل بھائی کہا بھی تھا بلاتی ہم اگر جانے کا نہیں کیونکہ سب پھڑے جانگے اس چاچے سے سیکھ لیتے جانے کا نہیں ان کو پتہ نہیں تھا آدھی رات کو بڑھا کھالی تھی جوری کی طرح ہوتا ہے کوئی بھی لوٹ سکتا ہے اور پھر اتنے جھوٹے کپڑے پہن کتنی رات کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی ہاف سلی پہن کے نکلے ہیں لاو صاحب ازتے اہم ہی تھوڑی بچائی جاتی ہیں رات کو نہ صرف دو لوگ جاگتے ہیں ایک وہ جو ڈیپ ہوتے ہیں دوسرے وہ جو ڈیپ کرنا چاہتے ہیں بیٹا ایک وقت تھا جب ہم بھی رات کو نوڈل بنایا کرتے تھے اب گیا چلی جاتی ہے جن عورتوں کو کیا کچھ نہیں کہا مزے لینے انہی کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اس بار بچی روکڈ کلیل انکل شوکڈ بچی نے کہہ دیا کلیل انکل ایک نمبر کا دو نمبر بندہ ہے کہا بھی تھا ذلت کی چیزی سے عزت کی شیکنگ اچھی لیکن نہیں ویسے بھی ابھی آپ کی عمر ہی کیا ان کاموں کے لئے باقی بچی والی نو جوان نو بی نو سال بچے ہیں باقی کہ ڈرامے لکھو ترقی کرو گلزار گانڈیوں نے کہا تھا یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی یہ جہاں سے ہے یا وہیں گسنے کے چکر میں ہے کلیل وہ شرارتی بچہ جسے میں مان دیکھ کے کہتے تھے نا کتنا بڑا ہو گیا تو کہتا تھا آپ نے کب دیکھا بیٹی نے بتایا ہوگا یہ وہ بچہ جو گھر سے کٹ کھانے کے بعد گھر چھوڑنے کی پلاننگ نہیں کرتا تھا چھوڑ دیتا تھا پھر شام کو واپس آگے کہتا تھا روٹی پکی کے نہیں میں ایک دفعہ چھوڑنے لگا تھا لیکن اس دن گھر گوشت بنا تھا کلیل انکل کہتے ہیں ڈوکٹر نے دن میں نکلنے سے منع کیا تھا اس لئے رات میں ملنے گیا ہوں ڈوکٹر نے رات میں چمیاں لکھ کے دی تھی کتنا اچھا ڈوکٹر ہے مجھے بھی ایسا ڈوکٹر چاہیے کیا سورج کی روشنی میں نہیں نکل سکتا تھا اس لئے رات کو ملنے گیا ہوں مطلب بام چوپن گیا تھا پڑیا گیا ہو سکتا لڑکی کو تاگوت کا مطلب سمجھانے گیا لیکن تھوڑا اپنے طریقے سے وہ بھی صبح چار بجے صبح چار بجے کون سا سیٹ اپ دیکھنا تھا نیچے والا مطلب نیچے بیسمنٹ والا ہی اوپر والا ڈوکٹر نے سورج سے منع کیا تھا اس لئے چانچڑا نے پہنچ گیا اب بادی رات کو کیلا مرگر سے باہر جائے گا تو یہی ہوگا میرے کھلیل کو یہ کیسے کیا لائیا ایک روش سے ملا اور زوال آیا کیاہر پھر کیسا لگا سیٹ اپ اچھا تھا چھوٹا رائے ہیں بڑا تھا کہتے ہیں اب بڑے بڑے گروہ کے دروازے بھی بڑے ہوتے ہیں دن میں گجنی رات میں سجنی دن میں نسیت رات میں میاں فضیعت دن میں سڑک رات میں تھرک دن میں چین ٹپاک رات میں ڈمڈم دن میں کورنی رات میں اورنی گھر بیٹ کی لیک پکس مانگ لیتے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی گھر بیٹ کی ریڈ پوچھ لیتے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی کیا اب یہ بھی ساری عمر جاگیں گے گلفرینڈ کے ساتھ سوئے ہیں مجھے تو عامنا روچ پی آ رہی ہے کیا ٹیسٹہ بیچاری کا اُلٹی نہیں آئی اسے رام سے سار لگی ہے دل کراب نہیں ہوا یہ مان کیسے گئی سے بوہ نہیں آئی پاپی پیٹ کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یاد کہتے ہیں میرے پہ گن پوائنٹ پہ زبردستی ویڈیو بنائی گی ہے زبردستی تو نہیں زبردست ویڈیو بنائی ہے انکل جی جتنا آپ پیشنیٹ تھے نا لگتا ہے لڑکی سے گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنوائی گی ہے صحیح جھوٹ پہ جھوٹ چل رہے ہیں ایسے کم بیک میں آٹھ سال پہلے دیتا تھا مجھے گن پوائنٹ پہ فورس کیا گیا ہے ریٹن بیک لیلو ریمان کمر ایسے آئے ہوں گے اے تو گن نکال اور تو نکال اتنا ریلیکس بندہ گن پوائنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ میں سگرٹ فول چیلنگ رامی ایکٹنگ کیا ہے نہیں یار دیکھو اگر گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنائی گی ہے تو اگلے سامنے کھڑے ہو کے نہ بناتے ہم نے بھی بچپن میں بہت سی ای ڈی دیکھ کیسی ہے کہ ہم منٹوں میں پکڑ لیتے ہیں کافی کیجولی فورس کیا گیا ہے یہ بھی انہوں نے فورس کیا تھا کیلی لڑکی کو ملنے جاؤ لڑکی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا مر جاتی لیکن ویڈیو نہ بناتی تمہاری گلتی ہے مارو سالی کو ویڈیو سامنے آنے سے پہلے یہ بیان کیوں نہیں آیا کہ ویڈیو بھی بنی ہے کیونکہ اگلوں نے چھوکے بنائی تھی انکل فل ٹون تھے مجھے تو لگتا ہے انکل بیزی تھے اگواکاروں نے ڈسٹرپ کیا ہے ان کا وکیل کہتا ہے میرا کلائنٹ تو درویش ہے اوکے ہم تو پانی کو مم مم کہتے ہیں مارے موہ پہ سی لکھا ہے ویسے اتنا نیک بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تھاگیوں ان کے لیم کور اپ سن سن کے بھائی دن بہ دن کور کے لیے خود ہی مشکل پیدا کرتا جا رہا ہے آگے سے جیسا بھی کہتے درویش تو چار بجے تجد پڑھ رہا ہوتے یہ کیسا درویش ہے جیسا بھی ریلیکس کریں وہ سرے چیک کرنے گئے تھے کہ لڑکی اچھی ہیں بری میرے پاس تم ہو ٹو کی شوٹنگ کر رہے تھے لیکن نیٹ فلک سٹائل میں یہ جینزی درویش ہے وکیل زیرو جیسا بیک بھائی کو اس دفعہ کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا بھائی کو چاہیے سیدھی طرح مانجھے کہ چینٹ پاک ڈمڈم کرنے گئے تھے گلے پڑ گی اتنے عرصے بعد انکل کے بچی آر لگی تھی اس نے بھی لگوا دی ہیں جی ٹی اے سیکس سے پہلے بھائی کو سیکس مل گیا ہے چلو کام سے کام انکل کی عبیس تو پتہ لگیں ویسے ایسے سکریپٹین کے ڈراموں کی تو نہیں ہوتے ایسے تو یہ ثابت ہو رہے کہ شریف کوئی نہیں ہوتا سب موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ کلیلو ریمان کمر جیسے بھی ہوتے ہیں جو گردو شیزا کے ہوتے ہوئے بھی باہر مو مارتے ہیں ملتا ہے کوئی چانس تو میس نہیں کرتا کس کس کو لگتا تھا کہ میں کس نہیں کرتا چاہ چاہ یہ ختم ہو چکے ہیں لیکن بات یہاں صرف کس تک نہیں کس سے بہت آگے کیا ہے سارے بھوڑے تھرکی بنتے جا رہے ہیں چالیس پچاس کے بعد پھول مینٹل یہ وہیں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا زمانہ صحیح تھا بے آئی ہے اور گانے سنتے تھے تو اوپر نہ آیا تو میں خود ہی نیچے آگئی گانا کام لگتا تھا ساک سکس کی باتیں چل دی ہیں کلیل کمر بھی کلیل کمر بن گیا ہے بچپن میں میائی کمین مہم کہتے تھے آج سمجھ آیا وہ کتنا ڈارک تھا کاروائی شروع ہونے کے بعد بھی کوئی تقریبا سوا گھنٹے کی ویڈیو باقی ہے جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سمر میں بھی انکل کا سٹیمنا پورا ہے لگتا ہے اپنے اس دو سے دوائی لیتے ہیں یہ خلاقے انکل کو کلہ چھوڑ دو تو انکل لے آئی والی شبنم کو بھی نہ چھوڑے شبنم نے باپی سے یہی میں بڑھوڑ جانا ہے ان کو زنا کا مطلب پتا ہے نا جان دے دیتے تو بگیارتی سے بچنے کے لیے چھتی پہ گولی کھاتے تو عزت ہوتی اب بین کو میرا مشرہ کے چھپ رہے ہیں بیان نہ دیتے تو ہم نے ازام ہی سمجھنا تھا اگر اتنا دین کا پتا ہو تو بندہ گولی کھا لیتا ہے لیکن یہ سب نہیں کرتا ایک جھوڑ چھپانے کے لیے ازار جھوڑ پولنے پڑتے ہیں ایڈا فیسٹ وارڈے سامنے مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے یہ وہی بندہ ہے نا چوری ان رادہ فنکشن نہ پڑی خیر ہم پھر بھی کلیل اور امان کمر پہونے والے تشدد کی مضمت کرتے ہیں اور روح سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ صحیح سے مرمت کی جائے پہلے کہتے تھے کلیل عورتوں سے نفرت کرتا ہے اب پیار کر رہا ہے تو اب بھی مسئلہ ہے اور یار ان کی بیٹی کو کچھ نہ کو اس بیچاری کا کیا خصور ہے وہ تو بیچاری ٹک ٹک بناتی ہے اب کوئی بندہ یکی لگا رہا ہے تو اس کی سزا اس کی بیان بیٹی کو توڑی ملنی چاہیے اسے کوئی کچھ نہ کے میرے بھی نہ اور ویڈیو بنانے اور لے کرنے والے کو شرم آنی چاہیے اتنی دور سے بنائی ہے اور ایڈی میں بھی نہیں ہے مجھے ایڈی میں دیکھ کے الٹیاں کرنی ہے جیسے انگلیش فیل میں دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کچن میں صرف کھانا نہیں بنایا جاتا ویسے ان کی ویڈیو دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ صوفے پہ صرف بیٹھا نہیں چاہتا یابن کی ٹٹا بھی کر سکتے ہیں ان کے واقعے سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جگہ اپنی ہونی چاہیے خلیل انکل نے کہا وی پی این تو ویسے بند ہو رہا ہے کیوں نہ وہ آپ کو کچھ ایسا دیا جو بینہ وی پی این کے دیکھ سکے ہاں صحیح کہہ رہا ہوں وی پی این ہون کر کے وی پی این یوز کرنا پڑے گا توٹے کیسے دیکھیں گے اب تیار بس کچھ ویڈیوز میں نے ادھر ادھر کی ڈالی ہیں میرے تین سو سبسکرائبر ہی چلے گئے ہیں جانے والوں کو میں اتنی ہی کہوں گا بلا ٹیلی بلا ٹیلی تو اگر یہ ویڈیو چلے گئے یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیل سب سے پہلے آپ کو ملے تو چاہر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی